دو لڑکوں کی دستک دیتی راجنیت میں اب بات راہل گاندھی کی جو دوہزار انیس میں امیٹھی ہارے تو اس بار اب تک امیٹھی سے لڑنے پر سسپنس بنائے ہوئے ہیں سونیا گاندھی نے رائے بریلی کی سیٹ سواست کے کارن سے پہلے ہی اس بار چھوڑ دی اب رائے بریلی پر بھی سسپنس راجنیتی چلتی رہے جس میں نئی چرچہ ہے کہ کل جیسے ہی وائنال کا چناو پورا ہوگا اس کے بعد کانگریس کا فوکس رائے بریلی امیٹھی پر جائے گا تیس نومبر تک نرنے ہو سکتا ہے اور پھر امیٹھی سے راہل کے لڑنے رائے بریلی سے پریانکہ کے اترنے کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن یہ سب دعوے ابھی سوتروں کے ہیں مہینے کے آٹھ ہزار پاتسو روپے سال کے ایک لاکھ روپے کاش اتنا ہی ٹھکا ٹھک امیٹھی اور رائے بریلی کا سسپنس دور ہو جاتا کہ شکروار کو وائنال میں بوٹنگ ہوتے ہی امیٹھی راہل گاہدھی پہنچیں گے کیا اب راحل پریانکہ نے امیٹھی رائے بریلی سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا کیا راحل اور پریانکہ چنان اترنے کے ساتھ ایدھیا میں رام مندر درشن کو بھی جائیں کیا ایک مہی اور تین مہی کو امیٹھی رائے بریلی میں نامانکن کرے گا گاندھی پریوار دیکھئے امیٹھی کی بات جو بھی مجھے آرڈر ملے گا میں وہ کروں گا ہماری پارٹی میں یہ دیسیجن لیے جاتے ہیں تو کیا کانگریس نے اب راحل کو امیٹھی سے لڑانے کا بھیتاری بھیتر من من آیا یا پھر ایک کلے ہی چلیں گے اور کچھ نہیں سوال کی پہلی وجہ یوپی کانگریس سے دھیکش کا سوال پر انکار نہ کرنا دعوات تو یہ ہے کہ امیٹھی سے چناؤ لڑنے کو لے کر راحل گاندھی کی کوڑ ٹیم میں امیٹھی میں کیمپ کرنا بھی شروع کر دیا جیسے بی جے پی میں پننا پرمک ہوتے ہیں ویسے امیٹھی میں پوروہ پرمکوں کو جو گاؤں کے اس طرح پر ٹیم پہلے کانگریس نے بنائی انہیں سکریہ کیا جا چکا اور تب اس پرٹی رانی کہتی کہ آئے کوئی بھی ہونا کچھ نہیں کانگریس میں کارے کرتا رابط جی کو مانگا ہے جیجا جی کو مانگا ہے پہلے سالے صاحب کو مانگونے ان کا ہے جیجا ہویا سالہ امیٹھی میں ہر ووٹر ہے مولی کا متوالا بھئیہ بھل جاؤ دعویٰ کس بار یوپی میں کٹ بندن کر کے لڑتے دو لڑکے یعنی اخلیش اور راہل گاندھی میں اخلیش چاہتے تھے کہ راہل گاندھی امیٹھی سیٹ کتائی یوں ہی نہ چھوڑ دے نہ ہی پریوار رائے بریلی کی سیٹ چھوڑے اب تک تو فیصلہ گاندھی پریوار نے نہیں کیا کنناوب سے خود اتر کر اخلیش نے کھل کر کہا کہ راجلیت میں الیکشن آئے تو لڑنا ہی چاہیے میں کسی دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے جو آپ کی اور ہماری باتچیت ہو رہی ہے کہ بہت سے دلوں پہ آپ دواب بنے گا اور سواب ہی کہے راجلیت میں اگر الیکشن آیا تو ہم سب کو لڑنا چاہیے لیکن میں کسی دل کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں اگر مجھے ایڈوائز بھی کرنا ہوگا تو اب تو ہم ارائنس میں ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے باتچیت کر لیں گے یوپی پہ کانگریس کی ستھی ایسی ہے کہ کچھ کھونے کو نہیں سوائے رائیبریلی سیٹ کی اور پانے کے لیے بہت کچھ اگر لڑا جائے تو اور تب دعویٰ یہ بھی کہ جس رام مندر کے مدی پر بیجے پی کانگریس کا اتحاس یاد کراتی ایک جہ میں اسی رام مندر کے درشن کو بھی راہل پریانکا ساتھ جا سکتے ہیں دیکھو پرہوٹی لیلا یہ وہی راہل گاندی پریانکا وادرا ہے جن کے پریوار نے دیش کے نیائلے میں یہ دستاویج دے دیا کہ بھگوان رام کا کوئی اسکتر تو نہیں ارے جو بھگوان کے ساتھ بھی چھل کر دے وہ انسان کا کیا تھاک ہو پائے گا نسچے طور سے کوئی روکا ہے کیا یا کسی سے پرمیسن لے کے جانا ہے جب اکشا ہوگی بلکل جائیں گے بھگوان کا درشن کریں گے وہ جہ جہ شی آرام ہوگا وہ دل کے اندر باس کرتے ہیں ان کی طرح دکھاوا نہیں ہے ہم لوگ دل سے بھگوان کی پرارتنا کرتے ہیں بھگوان کی پرارتنا کریں گے